دوستو آج ہم فیسا گورس کے متعلق تھوڑی سی بحث کریں گے کہ ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی انہوں نے کیسے دنیا کے اندر مختلف تجربات کیے کیسے انہوں نے شورت پائی جیسے کہ ہم پیتا گورس تھیورم مثلا فیسا گورس پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی کیا ہے داستان کیا ہے تو دوستو بات سٹارٹ کرنے سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی دفع آیاں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک بھی کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والے اس طرح کی تاریخی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ ناظرین علم و حکمت کا بادشاہ جس کو تاریخ فیسا گورس کے نام سے یاد کرتی ہے یونان کی جزیرہ سموس میں تقریباً پارن سو ستر قبل اس مسیح میں پیدا ہوا اس کا تعلق امیر گرانے سے تھا علم و حکمت کا شوق اسے بچپن سے ہی تھا لڑکپن میں دانائی کا یہ عالم تھا کہ اپنے اساتذہ کو ہمیشہ سوالوں میں الجائے رکھتا تھا فیسا گورس کو حصول علم کی اس لذت نے مسلسل سفر میں رکھا انہوں نے تاریخ میں پہلی بار اپنے لئے فلسفر کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی علم سے محبت کرنے والے کی ہیں سموس میں فیسا گورس نے ایک سکول کا آغاز کیا جہاں پورے یونان سے لوگ حصول علم کے لئے آتے تھے وہاں پہ سیاسی چپکلش اور سیاسی مخالفت کی بجا سے فیسا گورس کو اس شہر کو خیر بات کہنے پہ مجبور کر دیا اس کے بعد وہ مسلسل سفر کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اٹلی کے شہر کروٹون میں آگئے اور وہ اٹلی کے شہر کروٹون میں رہنے لگے جلد ہی کروٹون میں فیسا گورس کی شخصیت فلسفے اور ریاضی میں بہت زیادہ مہارت کی وجہ سے ان کی شخصیت درہ وہ معروف ہو گئی فیسا گورس پہلا یونانی سائنسدان تھا جس نے زمین کے گول ہونے کا تصور پیش کیا انہوں نے بتایا کہ زمین جو ہے وہ سرکل شیپ میں ہے گول شکل میں ہے اور فیسا گورس نے بتایا کہ چاند گرہن کے دوران جب زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا عقص ہمیشہ گول دکھائی گرتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ چاند از خود روشن نہیں ہوتا مطلب چاند جو ہے وہ خود با خود روشن نہیں ہوتا بلکہ چاند سورت کی روشنی کو مراقص کرتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس نے حسابی تعلق اور تناسب کو فلکیات میں شامل کیا ویسے تو فیسا گورس کئی حوالوں سے مشہور ہے اس کی شورت کسی بھی طرح جو ہے وہ چھوپی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کی اہم وجہ شورت جو ہے وہ مسئلہ فیسا گورس ہیں پیتھا گورس تھی ورم ہیں اس مسئلے کے مطابق کسی مسئلس میں موجود دو مخالف کونوں کے مربوں کا مجموعہ اس کے فتر کے برابر ہوتا ہے وہ عادات کو اس عالم کی اساس تصور کرتے تھے اور انہیں بتایا کہ ساری دنیا ایک خاص تناسب سے بنائی گئی ہے جس کو ایک دوسرے کے ساتھ نسبت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق کائنات کی ہر ایک شئے میں ریاضی مضامر ہیں مطلب کائنات کی اندر ہر ایک چیز کی اندر ہر ایک مضمون کی اندر ریاضی جو ہے وہ شامل ہے ریاضی کے بغیر کائنات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے فیسا گورس پہلا شخص تھا جس نے ریاضی کو تجارت کے علاوہ دیگر مقاصد میں بھی استعمال کیا جس نے اسے ایک قابل تحقیق علم کی صورت دی پیتا گورس ثیورہ میں انہوں نے سابق کیا کہ کیسے ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل میں ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل کی تین سائیڈز ہوتی ہیں رائٹ ٹرائینگل وہ ٹرائینگل ہوتی ہے وہ مسلس ہوتی ہے جس میں ایک زابیہ ایک اینگل نوے درجے کا ہوتا ہے جس میں اس کی تین سائیڈز ہیں ان کو نام دیں گے اے بی سی ایک سائیڈ اے جسے آلٹیچیوڈ یا پرپینڈکولر کہا جاتا ہے جس کو ہائٹ بھی کہتے ہیں اور بی اس میں بیس ہیں اور سی اس کا ہائپورٹنس ہے جو کہ اس کا تیرچھا علاقہ ہوتا ہے اس نے رائٹ ٹرائینگل میں بتایا کہ سی کا سکیئر برابر ہوتا ہے اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر یعنی ہائپورٹنس کا سکیئر اس کے ساتھ سکیئر پلس پرپینڈکولر سکیئر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ فیسا گورس نے 75 سال کی عمر میں اٹلی کے شہر کروٹون میں وفات پائی ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اگر اگیتہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شکریہ